ہمارے جو یہاں شہید ہوئے ہمارے اعجاز شیخ سرپنچ تھے وہ شہید ہوئے ہیں ہم ان کو آج تازیات کے لئے آئے تھے ان کے گھر گئے تھے وہاں ان کے گھر والوں سے ہم ملے ان کے بچے چھوڑے چھوڑے تین بچے ہیں ان کی شریمتی ہے جو تھنہ منڈی کی ہے رجوری زلے کی ہے اور ان کے ماں ہے جو ان سے ہم ملے ان کو تازیات کیا ہے اور ہم نے ان کو ایشورنس کیا ہے ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پریوار کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ اس پریوار کے ساتھ رہے گی اور اس پریوار کو اسٹیبلش کرنے میں بھارتی جنتہ پارٹی پوری مدد کرے گی ایسا ہم نے ان کو آشوا سنگی سر کل یہاں پہ جو انتخابی عمل جو ہے وہ آخری چلے گا کتم ہو چکی ہے تو آپ انیلیسٹ کر رہے ہیں بہت بڑی بات جو بی جے پی کی جیت ہوئی ہے یہاں وہ ہے کہ یہاں کی پولنگ پرسنٹیج بارہ مولا میں سکسٹی پرسنٹ کشمیر میں تقریباً شرینگر میں چالیس پرسنٹ اور یہاں کل چرونجا پوائنٹ سم پرسنٹ یہ جو ہوئی ہے یہ بمپر ووٹنگ ہماری یہاں ہوئی ہے ہم بھارتی جنتہ پارٹی نے ایسا ماحول بنایا ہے جو کشمیر میں کہ اتنی بڑی پولنگ ہوئی ہے اور یہ ریکارڈ ہے انیس سو ستاسی سے کل میں سن رہا تھا کہ الیکشن کمشن پولے صاحب بتا رہے تھے کہ انیس سو ستاسی اور اس سمیں بھی اتنی پولنگ نہیں ہوئی تھی جتنی پولنگ اس بار ہوئی ہے یہ بہت بڑی جیت بارتی جنتہ پارٹی کی ہے کہ کشمیر میں بمپر ووٹنگ ہوئی ہے یہ بارتی جنتہ پارٹی کی دین ہے کل بھی سر الیکشن کمشن آپ انڈیا نے یہ کہا کہ اب لگ رہا ہے کہ ماحول سازگار ہے یہاں پہ اسمبلی الیکشن کرائے جائیں بہت اچھا اسمبلی الیکشن کرائے جائے گا اور بارتی جنتہ پارٹی زور سور سے اسمبلی چناؤں کے لئے تیار ہیں اور بارتی جنتہ پارٹی جمہو کشمیر میں اپنی سرکار ہوئے گی تو ہر کمپین میں محباب مکتی کا یہی ایجنڈ آ رہا ہے کہ اگر بی کارٹ ہوا تو اس بی کارٹ کا فائدہ دوسری پارٹیوں میں ملے گا خاص پر بی جی پیٹو بھی لے گا آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم بائی کارٹ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ووٹ پڑھنے چاہے جس کو بھی ڈالو میں نے کہا ہاں ابھی جماعت اسلام ہے کہ امیر صاحب نے ووٹ ڈالے ہیں اب اس نے جس کو بھی ڈالے ہوں گے لیکن یہ ووٹ نکلنے نکلا ہے یہ ہے جمہوریت اس جمہوریت کو اس نے کل صد کر کے دیا ہے پرسوں یہ ہم اس کے لئے ویلکم کرتے ہیں اور آگے بھی ادھک سے ادھک سنکھیا میں لوگ ووٹ ڈالنے نکلے اور اسی کے کارن میں آپ کو یہ وشواس دلاتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں لوگ ووٹ ڈالیں گے مجھے کل کسی نے بتایا بڑا ایک زبردست یہاں کشمیر کا بتایا کہ ایک پولنگ بوت پر کشمیر کا یا رجوری کا ایک پولنگ بوت پر ایک جو پولنگ آفیسر تھا وہ سنا رہا تھا کہ دو محلائیں آئی انہوں نے جا کر دیکھا ہم نے ووٹ ڈالنا ہے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے دیکھا وہاں پمپوش نہیں ہے کہیں انہوں نے دو چکر لگائے وہ پولنگ آفیسر ان کو کہہ رہا ہے کہ جا کر ووٹ کیوں نہیں ڈال رہے ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں پولنگ آفیسر کو کہ وہاں پمپوش ہی نہیں ہے ہم کس کو ووٹ ڈالیں گے ہم نے پمپوش کو ڈالنا ہے تو انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا ان دو محلاؤں نے کہ وہاں پمپوش ان کو نہیں دیکھا اس لیے یہ بالکل جتنی ادھک پولنگ یہاں ہوگی کشمیر میں اتنا ادھک جو ہے وہ بارتی جنتہ پارٹی کو لاب